اسلام علیکم اسٹوڈل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ کنزول بینگ سرچ کنزول اور گوگل انیلیٹکس میں ویریفائی کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جب گوگل سرچ کنزول پینل کھولیں گے تو آپ کو یہ انٹرفیس نظر آئے گا تو اس میں دو اپشن ہوں گے ڈومین اور یورل پریفکس ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈومین میں سارے کبر ہوتے ہیں اس کے جس نے بھی ایک ویب سائٹ کی سب ڈومین ہوتی ہیں ڈیتنے بھی اس کی ویریشنز ہوتی ہیں اور یورل پریفکس جو ہوتا ہے یہ ایک سپیسیفک یورل کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ اس میں سے ہمیں ہمارے ویب سائٹ کی جتنے بھی ویریشنز ہیں ان میں سے ہم ایک ویریشن کو سلیکٹ کریں گے چاہے وہ ڈی ٹی پی ایسا ہو سکتی ہے ڈبلی ڈبلی ہو سکتی ہے جو ہماری مین ہم نے ویریشنز رکھی ہے جس پہ ہم دوسری ویریشنز کو ری ڈیریکٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کرتے ہیں یورل پریفکس کے ساتھ اس ویب سائٹ کو یوز کروں گا میں کنٹینو تو یہ ہمیں کہیں گے کہ یہ فائل ڈاؤنلوڈ کریں ہم ان میتھڈز کے ذریعے ویریفائی کار سکتے ہیں اسے ایٹی ایمل ٹیگ کے ذریعے بھی کار سکتے ہیں گوگل آنلیٹکس کے ذریعے ٹیگ مینجر کے ذریعے اور ڈومین نیم پروائیڈر کے ذریعے تو اس کے لیے آپ کو ایک پلگ ان کی ضرورت ہوگی فائل مینجر اسے آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اسے اپن کرنا ہے ہوم ڈیریکٹری اور یہاں پر اس فائل کو اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ویریفائی پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے اس پہلے یہ دوسری میتھڈ کے بارے بھی بتا دو اگر کچھ ویب سیٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر فائل مینجر ورک نہیں کرتا تو اس کا یہ میتھڈ ہے کہ آپ نے اس کوڈ کو کوپی کرنا ہے اس میں یہ کونٹینٹ کے ڈبل کیوٹیشن میں جتنا کوڈ ہے اسے کوپی کرنا ہے اور ویب سائٹ کا جو ایسیو پلاگ ان ہے اسے اوپن کریں گے جیسے یوست ایسیو ہے اس کا جنرل اور یہاں پر گوگل ویریفکیشن ہے اس کے اندر پیسٹ کر دینا اسے اور ویریفائی پر کلک کریں تو یہ ویریفائی ہو گیا اس کے بعد اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی ہماری واریڈی ویریفائٹ تھا تو اسے ایک اور میتھڈ ہم ایک اور ویب سیٹ پر کرتے ہیں اسے کوپی کریں گے اگر آپ پہلی دفعہ یہ ڈین ایس کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے انسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنی آسٹنگ سی پینل اوپن کریں سی پینل میں آپ نے جانا ہے ڈین ایسی ڈائٹر میں ایڈوانسٹ میں اسے لے جائیں اور یہاں سے ٹی ایکسٹی سلیکٹ کر لیں اور اسے کوپی کر لیں یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ ون کر دیں نیم ایمٹی رکھیں اور ایڈ ریکارڈ پہ کلی کر دیں اسے آپ یہاں پہ ایڈ کا بھی آپ نشان استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ڈمین نیم کہہ رہے تھے تو ہم ادھر ڈمین نیم یوز کر لیں گے ڈمین نیم آگے ڈاٹ تو یہ ایڈ ہو گیا ہے اب ہمیں ایک منٹ ویٹ کرنا پڑے گا اس کا ویٹ کرنے کے بعد ہم ویریفائی کو پریس کر دیں گے تو یہ ویریفائی ہو گیا اب اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اس میں سے یہ جو لیکسی ٹولز ہیں انہیں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے لئے اویلیبل نہیں ہوتے اس میں اویلیبل نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ کو دوسرا یوریل پریفکس یوز کرنا پڑے گا اب جلتے ہیں ڈنگ کی طرف یہاں پہ لوگ ان کریں یہاں پہ یوریل پیسٹ کریں ڈومین کا ایڈ ایڈ کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنے سائٹ میں اپنے یوریل دینے ایڈ ایڈ تو انٹر کرنے کے بعد یہ والا انٹرفیس آئے گا ویریفیکیشن کا تو جس طرح ہم نے گوگل میں ویریفائی کیا تھا ہم یا اسے فائل کے ذریعے ویریفائی کر سکتے ہیں یا اس کا کونٹینٹ کوڈ کے ذریعے اس ویریفائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کونٹینٹ والا دکھا دیتا ہوں وہ کوڈ آپ نے کوپی کر کے یہاں پہ انٹر کیا اور سیو کر دینا ہے تو اس سے بھی ویریفائی ہو جائے گا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر ورک نہیں کرتا بنگ کا جو کونٹینٹ کا کوڈ ہوتا ہے تو اس میں فائل ویریفیکیشن زیادہ بہتر رہتی ہے اور اسے ہوم پہ اپلوڈ کر دیں اس کے بعد کیٹیز وغیرہ کلیر کر لیں اور ویریفائی کے بٹن کو پریس کر دیں اور یہ لیں ویریفائی ہو گیا یہ اس کے بعد انیلیٹکس اس کے بعد ہم کریں گے گوگل انیلیٹکس میں ویریفائی اس کے لئے آپ کو ایڈمن میں جانا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں سے کریٹ پروپرٹی یہاں سے ویب پھر کنٹینیو یہاں سے ویب سائٹ کا نیم اس کو شروع سے ریموو کر دیں گے یہاں سے ایٹ ٹی پی ایس یہاں سے جو آپ کی ویب سائٹ کی کیٹیگری ہو وہ سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے آپ اپنا ٹائم زون سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ٹریکنگ کوڈ آپ نے کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے ٹیم ایڈیٹر میں جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہیڈر سائچ کرنی ہے ہیڈر فائل کی اور یہ جو ہیڈ ٹی شروع ہو رہا ہے اس کے نیچے آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اپ ڈیٹ فائل کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا ویریفائی اس کے بعد ایز اپ بونس آپ کو میں یہ اینڈیکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کے پیسٹ سائن اپ کرنا ہے جیسے ایک نورمل ویب سائٹ پر کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈومین نیم کوپی کرنا ہے اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ اسی طریقے کے ساتھ آپ ان میٹر ٹیگز جو میں نے آپ کو دکھایا تھے ان کو آپ ہیڈر میں پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لی اب اسے ہم اپلوڈ کر دیں گے چیک موسیقی 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 ہم 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 دوسرے طریقے سے کرتے ہیں یہ یہ اینڈیکس آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دوں یہ اینڈیکس جو ہے یہ رشین سرچ انجن ہے اور بیدو جو ہے وہ چائنہ کے سرچ انجن ہے ٹھیک کھنٹ پہ ٹھیک 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 ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کی انکویریز کے لئے رینک کر رہی ہے وہ تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو سارے سرچ انجنس کا پتہ چل گیا سوری کچھ ویب سائٹ ایسی تھی جو آرہی ویریفائیڈ تھی تو ان کی ویڈیو سے کوئی تھوڑے بہت ایشوز ہوئے ہیں تو تھنکس پر واشنگ ہے ایسی ڈیو ہی ساری گیر دیکھنے کی ویڈیو ویڈیوی کے ساتھ ان کچھ ویڈیوی